اگر آج ہم اپنے گرد و پیش کا اپنے شہر اپنے ملک بلکہ پوری دنیا کا جائزہ لیں تو ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ ہر طرف فساد ہے بگاڑ ہے انتشار ہے انسانی زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس میں خرابیاں بہران علمیہ کی قیفیات موجود نہ ہو انسان نفسیاتی طور پر جسمانی طور پر معاشی طور پر اخلاقی طور پر باہمی تعلقات اور معاملات کے سلسلے میں ہر معاملے میں مسائل اور بہرانوں کا شکار ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے مطابق کہ خشکی اور تری میں زمین میں اور پانی میں لوگوں کے کیے کرائے کا نتیجہ اور ان کے کرتوتوں کے نتیجے میں فساد برپا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام نے یہ بیان کر دیا کہ یہ فساد یہ بہران یہ خرابیاں یہ بے اعتدالیاں جو آج ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں بلکہ جھیل اور بھوگ رہے ہیں یہ ساری خرابیاں انسان کے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے